دوستو آج رات تھوڑا سا جاگتا ہوا سوئیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج رات میں اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر دے جس طرح کی انپوٹ سامنے آ رہے ہیں جس طرح کی تیاریاں ایران کے اندر چل رہی ہیں اسرائیل کے اندر چل رہی ہیں جیسے جیسے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آج رات میں ہی اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تیاریاں ایران نے پوری کر لیں ہیں ایران کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ہمارا ایر ڈیفینس سسٹم دشمن کے ہر حملے کو روکنے کے لیے اور ناکام کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے دشمن ہمارے ایر ڈیفینس سسٹم کی بھی طاقت کو اب محسوس کرے گا دوستو اسرائیل کا حملہ تو تیہ ہے اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا آج نہیں تو کل اسرائیل کو حملہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس بار اسرائیل کا حملہ جو ہے نا وہ ایران کے پرمانو پلانٹ پر ہوگا امریکہ اور اسرائیل بہت ٹائم سے اس بات پر نظر بنا ہوئے ہیں کہاں کہاں پر ایران اپنے پرمانو پلانٹ چلا رہا ہے کہاں پر اس کے پرمانو ہتیار بن رہے ہیں اسرائیل کے پاس بھی خفیہ جانکاری ہے اور امریکہ کے پاس بھی اس بات کی خفیہ جانکاری ہے اس بات کے پورے چانسز ہیں کہ اسرائیل ایران کے پرمانو پلانٹ کو ہی نشانہ بنایا گا کیونکہ امریکہ سے بھی اس کو اسی طرح کے آدیش مل رہے ہیں امریکہ کے پورب راستے سرکچہ سلاکار نے کہا ہے کہ ان کا نام جان وولٹن ہے انہوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ایران کے پرماڑو ہتیار کارکرم کو نسٹ کرے اور وہاں پر حملہ کرے امریکہ کے پورب راستے سرکچہ سلاکار اس طرح کی سلاہ دے رہے ہیں اسرائیل کو باقی جو وائیڈر بغیرہ اور ان کے جو سلاکار ہیں وہ بھی پورے ملے ہوئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس بار نشانہ اسرائیل کا ایران کا پرماڑو پلانٹ ہوگا اور بہت جلدی یہ حملہ ہونے والا ہے میرے دوستو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاؤں جورڈن کو تو آپ لوگ اب مسلم دیشوں کے کیٹیگری سے باہر نکالی دیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اب جورڈن کھل کر اسرائیل کے سپورٹ میں آ چکا ہے ابھی تک تو اندرونی تھے لیکن اب کھل کر سامنے آیا ہے جورڈن کا یہ جو راست پتی ہے کنگ عبداللہ اس کی بیٹی ہے راج کماری سلمہ یہ ایک پائلٹ ہے اور فائٹر جیٹ اڑاتی ہے ایران نے جس وقت اپنے ڈرون اور مسائلوں کو اسرائیل کی طرف لانچ کیا تھا بیچ میں جورڈن نے بھی بہت سارے ڈرون کو مارا اور بہت سارے مسائلوں کو بھی مار گرایا اس میں سے ایک فائٹر جیٹ اسی کنگ عبداللہ کی بیٹی سلمہ اڑا رہی تھی یہ پائلٹ ہے اور فائٹر جیٹ اڑاتی ہے اس نے بھی اپنے فائٹر جیٹ سے کئی سارے ایران کی ڈرون کو مار گرایا تو کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا خاندان جو ہے نا وہ یہودیوں کو دیوانہ ہے مسلمانوں سے ان کو پریم نہیں ہے یہودیوں سے زیادہ پریم ہے میرے دوستو جورڈن کتنا کھل کے سامنے آ چکا ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایران کے ودیش منطری نے جورڈن کو دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جورڈن نے جو اس کے دیش کے اندر امریکہ کے سینٹھکانے بنے ہوئے ہیں ان سینٹھکانوں سے امریکہ یا اسرائیل کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دی تو پھر ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے ایران نے جورڈن کے اوپر حملہ کرنے کی کھلے شبدوں میں دھمکی دے دی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلم دیش جو ہے نا کس طرح سے یہودیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں ایران کا یہ جو حملہ تھا یہ واقعی میں چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا بھلے ہی ایران نے تیس سال پرانی مسائلوں کو استعمال کیا ہو ہلکی مسائلیں اسرائیل کی طرف بھیجی ہوں لیکن دوستو حملہ کافی بڑا تھا لیکن بات بھئی آتی ہے جب ایک دیش کو بچانے کے لیے اتنے سارے دیشوں کا جھنڈ ایک ساتھ مل کر کھڑا تھا تو حملہ تو ناکام ہونا تھا لیکن دوستو اس بیچ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر اب بہت تیزے کے ساتھ سرگولیٹ کی جا رہی ہے خود اسٹیٹ میڈیا جو ہے ایران کی اس کی طرف سے اس خبر کو بتایا گیا کہ ایران نے اس حملے میں سات ہائپرسونک مسائلوں کا بھی استعمال کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات میں سچائی بھی ہو کیونکہ سات مسائلیں ہی ایسی ہیں جن کو امریکہ، فرانس، برٹین، اسرائیل اور جورڈن کا ائر ڈیفنس سٹم انٹرسیپٹ نہیں کر پایا اور یہ ساتوں کی ساتوں مسائلیں جو ہیں وہ ائر بیس پر جا کر گری تھیں جس ائر بیس پر یہ سات مسائلیں جا کر گری ہیں اسی ائر بیس سے دمشق کے اندر ایران کی ایم بیسی پر حملہ کیا گیا تھا اور ایران کا مین ٹارگیٹ یہی ائر بیس تھا کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ ایو ٹھٹی فائب لڑا کو جیٹ اسرائیل کے رہتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہتھیار بھی اسی ائر بیس پر رہتے ہیں تو مین ٹارگیٹ جو ہے ایران کا یہی بیس تھا ادھر تو چھوٹی موٹی ہلکی مسائلیں چھوڑ کر ہلکے ڈرون چھوڑ کر ایران نے ان سبھی دیشوں کو گمراہ کیا اور یہ سبھی دیش ان سبھی مسائلوں کو اور ڈرون کو ماننے میں لگ گئے لیکن اسی بیچ ایران نے سات ہائپرسونک مسائلیں چھوڑ دی ہائپرسونک مسائل بہت خطرناک ہوتی ہے اچھے اچھے ائر ڈیفنس سسٹم اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں ایسی خبریں ایرانی اسٹیٹ میڈیا کے طرف سے چلائی جا رہی ہیں کہ سات ہائپرسونک مسائل بھی استعمال کی تھی اور وہ ساتوں کی ساتوں مسائلیں بینہ انٹرسیپٹ کیے ڈائریکٹ ائر بیس پر جا کر گری ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایرانی آپ پر اپنی طاقت عزماتا ہو کہ دیکھتے ہیں کہ ان مسائلوں کو تو کمزور والی کو تو یہ لوگ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں لیکن ہائپرسونک کو نہیں کر سکتے اور واقعی میں ایسا ہی ہوا ہے ایران نے اتنا بڑا حملہ کر کے اپنی طاقت کو تو کہیں نہ کہیں آزمائیا ہے رویٹرز کی ریپورٹ کے مطابق ایران نے جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو حملے سے بہتر گھنٹے پہلے امریکہ کو نوٹس بھیج کے اس بات کے جانکاری دے دی تھی کہ بہتر گھنٹے کے اندر ہم اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں یہ جو حملہ تھوڑا بہت ناکام ہوا ہے نا اس کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ پہلے ہی جانکاری دے دی گئی ایران کی طرف سے شاید ایران بھی چاہتا تھا کہ زیادہ مسائلیں اسرائیل کے اندر جا کر نہ گریں زیادہ تباہی اسرائیل کے اندر نہ ہو بس ہماری طاقت ان دیشوں کو دکھ جائے کیونکہ اگر ساری مسائلیں ڈائریکٹ تیل عبیب کے اندر جا کر گر تھی تو اس میں عام لوگوں کی بھی جان جا سکتی تھی لیکن جہاں پر گرانی تھی ان کو ایر بیس پر وہاں پر مسائلیں جا کر گریں اس کو کوئی بھی ایر ڈیفنس سٹم نہیں روک پایا دوستو کچھ ایسی ریپورٹ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کل دیر رات یمن کے ہوتیس کے کچھ ٹھکانوں پر امریکہ کے لڑا کو ویمانوں نے بمباری کی ہے امریکہ نے کہا کہ کل ایران نے یہ جو حملہ کیا تھا اس میں یمن بھی شامل تھا یمن کی طرف سے بھی کچھ بیلسٹک مسائل اور ڈرون چھوڑے گئے تھے اس لیے اس کا جواب ہم نے یمن کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے دیا ہے دوستو ایران کے حملے سے کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن اسرائیل گھبرایا بہت زیادہ ہے ساتھی ساتھ غازہ کو بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سکور ملا ہے غازہ پر جو اسرائیلی سینہ حملے کیے جا رہی تھی پورا فوکس غازہ کی طرف تھا اسرائیل کی سینہ کا اب وہاں سے فوکس ہٹا کر اس نے ایران کے طرف کر لیا ہے غازہ پر حملے فلحال بند ہو چکے ہیں ساتھی ساتھ ابھی تین چار دن پہلے کی ہی بات ہے جب نیتن یہاں انہیں ساب شبدوں میں کہا تھا کہ ہم رفعہ پر آپریشن شروع کرنے والے ہیں ہم نے ڈیٹ بھی ایناؤنس کر دی ہے کس تاریخ میں ہمیں رفعہ پر حملے کرنے ہیں ہم نے ڈیٹ تے کر لی ہے اور بہت جلد رفعہ پر ہماری سینہ حملہ کرے گی اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں روک پائے گی لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ فلحال رفعہ کے حملے کو استقید کر دیا گیا ہے اسرائیل نے اب رفعہ والے حملے کو استقید کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ابھی وہاں پر حملہ نہیں کریں گے ہم رفعہ پر حملہ کرنے کے لیے کچھ ریزرب ڈیویزن کو بلا رہے ہیں اس وقت ہمارے جو سینک ہیں وہ لوگ رفعہ پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ دو ریزرب ڈیویزنوں کو ہم بلائیں گے ان کو ٹرینڈ کیا جائے گا اس کے بعد ان کو رفعہ میں بھیجا جائے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایران کے حملے سے ایک یہ تو فائدہ ہوا ہے کہ رفعہ پر جو حملہ ہونے والا تھا وہ حملہ فلحال ٹل چکا ہے کیونکہ اسرائیل نے اب سارا فوکس کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے غازہ اور رفعہ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سکون ملا ہے فلحال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ